سلام علیکم کیسے ہیں سب تو آج پرینٹس میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے رمضان سے ایک دن پہلے کا روٹین تو میں یہ رمضان سے ایک دن پہلے لاس ناشتہ کر رہی ہوں سب کو پسند آئے گا اور آپ اچھا پیوٹ پیک دیں گے تو یہ میرا جو ناشتہ ہے یہ میں بنا رہی تھی اپنا اپنے بیٹے کا دو چنوں کا ناشتہ ہے یہ ایک میں نے پناہی کے بریٹ لگا لیتا ہے اور ایک دوسرے پہ بٹن لگاؤں گی اور یہ میں نے چٹ کرنی تھی تیاری ایک دن پہلے کا ہے تو روزوں کی تیاری کرنی تھی تھوڑی 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 تھی اٹلیس کری لینا چاہیے کہ یہ رمضان میں زیادہ دکت نہیں آتی یہ تھی میری چٹنیا تین ایک تا لستہ ندرک کا پیسٹ اور گرین چٹنی تھی لاز چٹنی تھی اور تھوڑی سی نسے میں یہ ضرور کھاتیں تو بہت تیار کر رکھوں گی یہ ہرہ دنیا پدینہ ہی بنا کے لگنا ہے سب چیزیں مجھے تیار کرنی ہیں بہت سارا میرے پاس مغریب سے ہی شاتک کا ٹائم تھا تو بہت کم ٹائم تھا جس میں مجھے یہ ساری چیزیں کرنی تھی اور بیچ میں جو کام ہوتا ہے نا کھانا بنانا بھی تھا روٹی تھی آٹا تھا گون نا تو وہ سب بھی کام تھے تو جیسے جیسے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں آلکھ سے کچھ اور بھی تیار کرنے ہو جتنا بھی ہو سکا شان کوا بنانے تو مجھے وہ بھی نہیں بنا پائی یہ تھوڑی سے میں نے سمیکس تی سمیکس تیار کر دیتے رول اور ٹرینگل شیف کے اور یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے بنا دیتی سمائی ہیں ان کے ادھر میں نے ملک پاورڈر بھی اٹ کیا اس سے کافی اچھا ریچ ٹیسٹ نکل کے آتا ہے تو آپ لوگ اس ریسی کو میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سمائی ہیں میں نے اس میں لاسٹ مفوننے کے بعد جو بھی تھنڈا ہو گئے تھا تو میں نے ملک پاورڈر اٹ کیا تھا اس سے تھوڑا سا ریچنیس بڑھ جاتی ہوتنیس بڑھ جاتی ہے تھوڑی اور باقی یہ سب چیزیں سنیکس میں نے تیار کر لی تھی اور کھانا بھی بنایا تھا اور اس سے پہلے میں بزار بھی گئی تھی تو بہت زیادہ میں ٹائم نہیں ملا تھا کسی بھی طرح کا مجھے اچھا ہے میں آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں اپنی سہری کا روٹین یہ میں نے روٹی ریپ کر کے رکھ لیا رومال میں کیونکہ گرمی شترات ہوتی ہیں میرے گھر میں چیٹیاں شروع ہو جاتی ہیں چاہے میں کچھ بھی کر لوں تو ہوتکس میں چیٹیاں لگی جاتی ہیں جو روٹی کا جو ہوتا رکھ اور اس رومال میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہوں اور یہ میں نے بھنگی بنائی تھی رات سبزی جو بنائی تھی جلدی جلدی میں ہی بنا پائی اور اس کو کواب سے ایک لوں گی اس کے ساتھ تو یہ میری سہری اچھے خاصی تیار ہو جائے گی آپ لوگ کیا کہاتے ہیں سہری میں اپنا بھی بتانا اور میرے ساتھ شیئر کرنا اور یہ بھی وہ سیویں ہیں جو میں نے بنا کر لیتی اچھا میں سیویں یہ کیا کرتی ہوں رات کو بھی سب سے لاسٹ میں میں نے سیویں یہ بنا کر لیتی لیکن کی دو یا تین گھنٹے کا فر پ ہونا ہوتا ہے تین ساڑھے تین بجے اٹھ جاتی ہوں تو اس وجہ سے میں سیویں مجھ بھی بنا کر لیتی ہوں کہ بائی چانس ایسا ہو کہ آنکھ نہ کھلیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تیار ملے تو انسان کم جب ہم ان سے ہی کھا کے بیٹھ گھن لے اور یہ میں دسترخان لگا رہی تھی آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آئے تو پلیز لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنا فیدبیک دیا کریں اچھے چھے کمنٹس پاس کیا کریں اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا رمضان کا روٹین یہ رمضان کے روٹین میں میں نے پوڑی تھا لی ہیں پہلے تو اور جو میں نے سنیکس بنائیتے وہ کرے تھے فرائز جو ہوتی ہیں پاپڑ کچری وہ کرے تھے اور جنے بنائیتے افتاری میں فروٹ چارٹ ہوت ہوتی ہے جو نارمالی سب کے گھر میں ہوتا ہے بس میں نے اپنا روٹین شیئر کیا آپ کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اپنا روٹین بتائیں مجھے اور اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کس طرح سے تیاری کرتے ہیں یہ پکوڑی بن کے تیار ہو بھی نہیں تھی دسترخان چیزے صاحب سے میں لگانا چاری تھی ویسے نہیں لگ پایا کیونکہ اس نائی سپیڈ سے جاتا اس ٹائم پر کہ میں جلدی اندین میں میں نے فٹا فٹ سے کام کرنے تھی بس کر لیے یہ میں نے پہلی نکال کے رکھلی تھی فروزن والی آئیٹم تاکیز میں زیادہ مجھے نہ دیکھ کرنا ہے تو بس یہ دو تیم چیزیں کر رہی ہوں میں اس کی تنگلی ہوں کیونکہ اور بھی زمان ہے تو اتنا کھایا نہیں جاتا ہے افتار میں تو ایسے بھی کم کھایا جاتا ہے اور یہ تنگلی میں اور اس کے بعد میرے حزبن لے آئیتی کلر فول کچھری پاپڑ جو ہوتا ہے نا وہ تو میں وہ بچے بڑے شوق سے کھا لیتا ہینا تو میں یہ بھی تیار کر لیں اور یہ سارے چیزیں میں نے کر لی تھی یہ چینوں کے لیے میں پیاس روست کر لی تھی لیکن میں وہ بھی نہیں دکھا پھائی چینوں میں نے کس طرح تیار کر لی تھے چلے یہ تھا میرا دستر خان نیچ ریڈیو میں بھی لوں گی انشاءاللہ تکل تیاری کے ساتھ اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنا فیڈبیک دینا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سب کو رمضان مبارک اللہ حافظ